بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا مولانا فضل الرحمن ستائیس اکتوبر کو روانہ ہوئے کراچی سے ملین مارس کا آقاز ہوا اور آج دس بارہ دن ہو گئے ہیں کہ وہ اسلامباد میں تو موجود ہیں ان کے ورکرز کافی جوشف روش کا مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مولانا نے اب تک کیا حاصل کیا یہ بھی ایک سوال ہے کہ مولانا کیا لے کر جائیں گے ہم مختصراً بات کریں گے مولانا فضل الرحمن کی کامیابیوں کے حوالے سے اور ان خطشات کے حوالے سے جن خطشات پر کافی لے دے ہو رہی ہے کافی ان پر تفسرے ہو رہی ہیں اور یہ سوال جہنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کا یا ایک کی تحریق ہے اس کے آخری منزل کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے سیاسی حوالے سے ڈیل کی باتیں بھی ہیں اور ڈیل کی باتیں بھی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے مسئلی قدون کی قیادت کے ساتھ جو ریلیف مل رہا ہے آدالتی ریلیف اس کو کہا جا رہا ہے میرٹ پر فیصلے قرار دیے جا رہے ہیں لیکن کچھ موبیسرین اس سارے معاملے کو ڈیل سے بھی تشویر دے رہے ہیں ڈیل ہے یا نہیں ہے یہ الگ ایک کہانی ہے ہم صرف مولانا فضل الرحمن کی تحریک تک خود کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن پہلے تھے ایک مذہبی رہنما ظاہر مذہبی سیاسی رہنما لیکن انہوں نے قومی افق پر جس طریقے سے انٹری دی ہے اب وہ کسی ایک علاقے کے کسی ایک مخصوص ریجن کے کسی ایک مخصوص صوبے کے سیاسی رہنما نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس مارچ کے ذریعے خود کو قومی سیاسی رہنما بنا دیا ہے وہ اس طرح کہ اب مسیوم لیگ نون کے تفسروں میں بھی مولانا فضل الرحمن کا ذکر ہے پیپس پارٹی والے بھی اگر ذکر کرتے ہیں موجودہ سیاسی منظرنامے کی تو مولانا فضل الرحمن کے تذکرے کے بغیر وہ ذکر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے جو اجلاس پر اجلاس جو مختلف فریقین کے جو اجلاس ہیں حکومتی وزاکراتی کمیٹی پی رپوسیشن کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں بھی مولانا فضل الرحمن کا ذکر ہے مولانا فضل الرحمن نے کم از کم اپنے آزادی مارچ کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ دھرنے کی جو سیاست ہے یہ جائز ہے یہ اگر ماضی میں جائز تھا تو آج بھی جائز ہے اگر یہ ماضی میں جائز تھا تو یہ آج شکر ناجائز قرار کیا جا رہا ہے تو کیوں ناجائز قرار کیا جا رہا ہے تاریخ خود کو دبراتی ہے کچھ بیانات کے حوالے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے کہ پرانی تقریریں اٹھا اٹھا کر عمران خان کی دکھائی جاتی ہیں اسی طرح پرانی تقریر مولانا فضل الرحمن کی بھی اٹھا کر نکھائی جاتی ہیں پہلے کیا کہتے تھے آج کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کی جو تحریک ہے اس میں خدشات یہ ہیں کہ اگر وہ وزیراعظم صاحب کا استیفہ لیے بغیرے واپس جاتے ہیں تو ان کی سیاست کا کیا ہوگا اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے مولانا فضل الرحمن کے لیے وہ وزیراعظم کا استیفہ نہیں ہے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اپنے ورکرز کا اتمنان انہوں نے ذہنی طور پر اتنا تیار کیا ہوا ہے اپنے ورکرز کو کہ ان کا ورکر بھی بڑا ایک سٹرانگ طریقے سے یہ کہتا ہے کہ ہم استیفہ لیے بغیر واپس سے نہیں جائیں گے دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ تحریک ان کی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں لیکن جو صورتحال اور جو اندر کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت بہت ساری چیزوں کیلئے راضی ہو گئی ہے ان ارو کی بات ہوتی تھی کہ ان ارو نہیں دیا جائے گا ان ارو دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس پہ میرے جیسے طالب علم تو تفسرہ نہیں کر سکتے لیکن فقط اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل رحمان کی آزادی مارچ کے ذریعے مولانا نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے مسلم لیگ نون کو بھی بہت کچھ ملا ہے پاکستان بیپرس پارٹی کو بھی بہت کچھ ملا ہے اور جو قیبر پختنقواہ کی یا بلوچستان کی قوم پرنس جماتے ہیں ان میں پختنقواہ ملی عوامی پارٹی ہے محمود خانہ چکزائی کی قومی وطن پارٹی ہے ہفتاب شیر پروکی قوم پرنس جماتوں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے قوم پرنس جماتوں نے اور مولانا فضل رحمان اور رکی حلیف جو مذہبی جماتے ہیں انہوں نے کم از کم اس آزادی مارچ کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے وہ اگر چاہیں تو لاکھوں لوگوں کو اسلام آباد میں گھٹھا کیا جا سکتا ہے اب اگر اس مرحلے تک مولانا پہنچے ہیں بہت کہا گیا کہ جی ان کو خیبر بختنخواہ سے گزرنے نہیں دیا جائے گا ان کو اسلام آباد میں آنے نہیں دیا جائے گا رکاوتے بھی ہم نے دیکھیں کٹینرز بھی ہم نے دیکھے لیکن مولانا نے وہاں پر پہنچ کر لگایا جب مولانا فضل الرحمان اس حد تک کامیاب ہوئے کہ وہ اسلام آباد تک پہنچنے میں کامیاب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد کی مراحل بھی میرا خیال ہے ان جیسے زیرک سیاستدان کے لئے آسان ہوں گے کہ وہ کیسے اس موجودہ صورتحال سے خود کو نکالتے ہیں بند گلی میں وہ ہیں ظاہر ہے لیکن اس بند گلی میں کھڑکی کیسے کھولنی ہے دروازہ کھول کے کیسے اس دروازے سے باہر نکلنا ہے یہ گور جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی آتا ہے دیکھتے ہیں بہت حد تک جو انہوں نے سیاست طور پر حاصل کیا ہے فوری طور پر سیاست میں چونکہ سمرات کو دیکھا نہیں جاتا کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سمرات حاصل کرنے کے لئے مہینوں درکار ہوتے ہیں سال درکار ہوتے ہیں اب اگر انتخابی صلاحات اس ملک میں ہوتی ہیں اگر الیکشن کمیشن کو نئے طریقے سے تشکیل دیا جاتا ہے اگر جو مطالبات ان کے ہیں کہ انتخابی عمل کے دوران فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اگر اس حوالے سے کامیابی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے ان ہاؤس تبدیلیوں کی بھی بات ہو رہی ہے صدر مملکت کے مواقصے کی بھی بات ہو رہی ہے پاکستانی سیاست ہے روز بروز اپنا رنگ بدل رہی ہے اور اکرم دورانی جو رہبر کمیٹی کے سر پر آئے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے مولانا فضل احمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو آزادی مارچ ہے دو دن بعد اس کا ایک اور رخ ہوگا وہ رخ کیا ہوگا ہمارے ساتھ رہی ہے اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ بھی کر رہے ہیں اور ہم آپ کو آنے والے دنوں میں یہ بھی بتائیں گے کہ آزادی مارچ سے نقصان کتنا ہوا پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن جماعتوں نے کتنا حاصل کیا کس نے کتنا حاصل کیا اور کس نے کتنا کھویا ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی